مہا گھٹ بندن میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہار ملنے کے بعد ایک دوسرے پر آروپ رتیاروپ کا دور شروع ہو گیا ہے آر جی ڈی کو لگتا ہے کہ کانگریس کے خراب پرفارمنس کی وجہ سے مہا گھٹ بندن سرکار بنانے سے چوک گئی تو وہیں کانگریس کے اندر خانے میں کلہ جاری ہے صداقت آشرم میں دھرنا پردیشن کا دور جاری ہے اوڈر سی پی آئی ایم ایل کو امید ہے کہ جس طرح سے بیہار میں وپکش مضبوط بن کر اُبھرا ہے اس کا اثر دیش کے دوسرے حصوں پر بھی پڑے گا ہار کے بعد مہا گھٹ بندھن میں گھما سان آر جی ڈی نے کانگریس کو بتایا ذمہ دار کانگریس کا شیوانند تیواری پر پلٹوار ستہ کے قریب آ کر پیسننے پر مہا گھٹ بندھن میں گھما سان مچا ہوا ہے غصے سے بھبک رہی لالٹین اس کے لیے پنجے کو دوشی قرار دے رہی ہے اور پنجہ ہے کہ لالٹین کی پڑانی لاؤ پر حملہ کرنے سے نہیں چوک رہا ستتر سیٹ پر آپ چون اولڑ لہے تھے کتنی سبھا آپ نے کیا ستتر سبھا بھی آپ نے کیا نارندر موڈی نے کتنی سبھا کی اور آہل گاندھی نے کتنی سبھا کی اس لیے باقی جو ہے جنجج پٹ پٹ کا کیا مطلب ہے کانگریس بھلے شیوانند تیواری کو گھیڑ لے لیکن اس کے گھر میں ہی آندولن جاری ہے ہار کے لیے کانگریس کے دگزوں پر سیدھا سیدھا آروپ لگایا جا رہا ہے صداقت آشرم میں دھرنا پردرشن چل رہا ہے چناؤ پہیڑا مانے کے بعد کانگریس میں گھماسار مچا ہوا ہے اس وقت ہم لوگ صداقت آشرم ہے اور یہاں تصمیر دکھانا چاہتے ہیں کہ پارٹی کے ناراج کارکرتہ دھرنے پڑ بٹھے ہیں اور لگاتار نارے بازی کر رہا ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو ٹکٹ دیئے گئے ہیں وہ غلط دیئے گئے تھے اور یہی وجہ رہی کہ پارٹی کا پڑ برسن کافی کھڑا برہا ادھر سی پی آئی ایم ایل مہا گڑ بندھن کی ہار میں بھی جیت دیکھ رہی ہے پارٹی کی مانے تو جو نتیجے سامنے آئے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس بار وپکش کمزور نہیں ہوگا اور اس کا میسیج دیش کے دوسرے حصوں میں بھی جائے گا سرکار تو نہیں بدلی انتطور گتوہ کچھ سیٹے بہت ہی کم مارجن سے وہ انڈیے کے پکش میں چلی گئی اور جس کے چلتے انڈیے کی سرکار بج گئی اور لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھارت کے شاید کسی بھی راج میں آپ کو اتنا مضبوط بپکش نہیں دیکھے گا تراصل مہا گڑ بندھن کی ہار کو لے کر لگتار کھیستان ہو رہی ہے کانگریس کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے تو کانگریس اس پر صفائی دے رہی ہے لیکن اس سے نقصان کسی کو ہو رہا ہے تو وہ ہے مہا گڑ بندھن پیر ریپورٹ زی میڈیا